بہت ہی گرم موسم کا دن تھا دلہی کی گلیوں میں ہوا بہت تیز چل رہی تھی اور لوگ گرمیوں کی چھاؤں میں رہنمائی کر رہے تھے دلہی کے بسارات میں چلتی ہوئی شوروں اور گرمیوں کی گرم جھلکیوں نے ہر کسی کو دلہی کی گرمیوں کا محسوس کرانا شروع کر دیا تھا سمیتہ جو ایک عام لڑکی تھی اپنے دن کی شروعات ایک چھوٹے سے ڈھابے پر کرتی تھی جو دلہی کے شہری گلیوں میں بسا ہوا تھا اس ڈھابے کا نام دلی کی پانی پوری تھا اور یہ مقامی لوگوں کے درمیان مشہور تھا یہاں کی پانی پوری بہت مشہور تھی اور ہر کسی کا کہنا تھا کہ یہاں کی گلیوں میں چلتی ہوئی پانی پوری کا مزا کہیں اور نہیں صبح کے وقت ڈھابے کے چھوٹے سے چھوٹے ٹیبرس پر گھنٹے بھر کا تنظیم ہو رہا تھا سمیتہ کی ماں جو یہ ڈھابہ چلاتی تھی ہر دن اچھے خاطرات بناتی اور اپنے مسنوعات کی فکر میں مصروف ہوتی ایک دن دھوپ نے مزید بھر جانے کا فیصلہ کیا سمیتہ نے ایک نیا اور قواب بھرا منصوبہ بنایا اس نے اپنے ڈھابے کو ایک رومانٹک اور خوبصورت محل بنانے کا ارادہ کیا جہاں لوگ نہایت خوبصورت ماحول میں پانی پوری کا لفت اٹھا سکیں سمیتہ نے ڈھابے کو چھوٹے سے چھوٹے پھولوں اور رنگی نمہ پٹے سے سجایا اور ڈھابے کی دیواروں پر خوبصورت گلابوں کی قلمیں بھی لگا دیں اس نے میزوں پر چھائے اور گلابی روشنیوں کا انتظام کیا اپنی نئی ترتیبات کو دیکھتے ہوئے سمیتہ کی ماں مسکراہ ہنسی اور خوشی کے ساتھ بولی یہ تو بہت خوبصورت ہو گیا ہے بیٹا یہاں آنے والے لوگ یہاں کی خوبصورتی میں خوبصورتی کا لفت اٹھائیں گے دوب کی کرنوں میں دل ہی کی گلیاں چھپ گئیں اور دوب کی روشنی میں سمیتہ کا ڈھابہ چمک چمک اٹھا لوگ گلیوں سے گزرتے ہوئے ڈھابے کی خوبصورتی کو دیکھا حیران ہوتے تھے ایک دن ایک نوجوان لڑکا ارجن جو دل ہی کے باہر رہتا تھا ڈھابے کو دیکھا متاسع ہوا اور اس نے فیس بک اور انسٹاگرام جیسے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر ڈھابے کی تصاویی شیئر کرنا شروع کیا اس کی مہم سوشلی ڈھابہ صرف دل ہی کی گلیوں میں ہی نہیں بلکہ پورے شہر میں مشہور ہونے لگا ارجن نے اپنے دوستوں کو بھی ڈھابے کی قدمات استفادہ اٹھانے کے لیے بلایا اور کسے بھر میں ڈھابے کی مشہوری بار گئی اس کے بعد ہر روز چند ہزار لوگ ڈھابے کی طرف روکھ کرتے اور یہاں کی پانی پوری کا لفت اٹھاتے ڈھابے کی پانی پوری بہت خوبصورت و مزیدار تھی یہاں کی پانی پوری میں ایک خاص بات یہ تھی کہ اس میں چرپٹائی اور خطکی اور مٹھاس کا خوبصورت مزہ ملتا تھا جو کے دوسری جگہوں پر نہیں ملتا تھا ارجن کی مدد سے ڈھابے نے اپنے پانی پوری کو مختلف ذائقوں اور انداز میں مزیدار بنانے میں کامیابی حاصل کی اس نے مختلف چٹنیوں اور مسالے کا استعمال کر کہ پانی پوری کو مزید ہزاروں لوگوں کی دلچسپی حاصل کرنے میں کامیابی حاصل کی ڈھابے کی پانی پوری نے دل ہی کے لوگوں کو ایک نیا تجربہ فرام کیا لوگ نہایت کوشی سے ڈھابے کی طرف روکھ کرتے اور اپنے دوستوں کو بھی لے کر آتے ڈھابے کا محول بھی خوبصورت اور دوستانہ تھا جہاں لوگ اپنی زندگی کی خوبصورت لمحے گزارتے دوب کے نیچے جب رات شائر ڈھابائی رومانٹک چمکتا اور چمکتا رہا مشلوں کی روشنی میں لوگ دوستوں کے ساتھ گھب شپ کرتے اور پانی پوری کا لفت اٹھاتے ڈھابے کا مالک سمیتہ نے اپنی ماں کو شکریہ ادا کیا اور اپنے خوابوں کو حقیقت میں بدلنے کا فقر محسوس کیا اس نے ڈھابے کو ایک چھوٹی سی جگہ سے لے کر شہروں میں بڑھانے کا خواب دیکھنا شروع کیا ڈھابے کی پانی پوری نے دل ہی کی گلیوں میں اپنی مقامیت بنا لی اور لوگوں کے دلوں میں اپنا مقام بنا لیا یہ ڈھابہ نہایت خوبصورت اور محبت بھرا مقام بن گیا تھا جہاں لوگ ہر دن نے دوست بناتے اور نئی عادے بناتے اس کے بعد ڈھابے کی مشہوری نے اسے دلی کے باہر بھی مشہور بنا دیا اور لوگوں کو ڈھابے کی مزیدار پانی پوری کا لفت اٹھانے کا موقع دیا سمیتہ نے ڈھابے کو ایک چینل پر آئیڈیا دے کر ڈھابے کی کہانی کو دور دور تک پہنچا دیا اور اس طرح دلی کی پانی پوری تمام ملکوں میں مشہور ہو گئی ملکوں میں مشہور ہو گئی